کہ آپ حضرات کو یہاں ختم نبوت کے عقیدے کے اس بات پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں یہ ایسا عقیدہ ہے کہ مسلمان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو وہ روزہ اول سے الحمدللہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ نبی کریم سنورد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چھوٹا موٹا نبی بھی نہیں آسکتا اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ در حقیقت دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کو کسی بھی صورت میں مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس عقیدے کے دلائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تھی تو پہلے حضرات مقررین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے لیکن دو بات آج کے ماحول میں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے بساوقات ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں یا اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ آج وہ لوگ جو ایک جھوٹی نبوت کے متبع اور پیروکار ہیں وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں خاص طور سے اس ملک میں مغربی ممالک میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم ہمیں بڑی جو ہمیں مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں الہ آخری اور یہ بات جو ناواقف لوگ ہیں ان کو بساوقات کچھ اپیل کر جاتی ہے کہ بھئی ہمیں تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آرہا جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں رمضان میں وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں تو یہ سب باتیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور بساوقات لوگوں کے دل میں اتر بھی جاتی ہیں وہ لوگ جو حقیقت سے نواقف بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے نکالا انہوں نے خود اپنے کتابوں کے ذریعے اپنے تعلیفات کے ذریعے اپنے مقالوں کے ذریعے اپنے تقریروں کے ذریعے پوری امت مسلمان کو اسلام سے نکالا انہوں نے کہا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے بلکہ کنجریوں کی اولاد ہیں تو بتائیے ظلم کس کی طرف سے ہوا وہ وہ قوم جو جس کا پیشوا آنے کے بعد جو عربوں مسلمان آباد ہیں ان سب جو پر کفر کا فتوہ لگاتا ہے کہتا ہے یہ سب اسلام سے خارج ہیں یہ کافر ہیں تو نکالا کس نے اس نے نکالا اور اس لحاظ سے بات یہ بھی اس لحاظ سے سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی امت دو حصوں میں تقریم ہوتا ہے ایک حصہ وہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس کی تقریم کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ وہ جو اس کو نمانے اس کو کافر قرار دیا تو کافر اس نے قرار دیا یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کافر ہیں آپ کافر بھی ہم تو اپنے کلام میں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ ہم اگر اختلاف بھی کریں تو اختلاف بھی تہذیب اور شائستگی کے داہرے میں ہو کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں ہے اگر ہم کسی عزائی سے کہتے ہیں بھئے آپ مسلمان نہیں ہیں کوئی گالی ہے کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں اگر یہودی کو کہیں کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو تو وہ تسلیم بھی کرے گا اور اس کو کوئی گالی بھی نہیں سمجھے گا لیکن لہذا ہمارے طرف سے یہ بے شک کہا گیا کہا جاتا رہا کہتے رہیں گے اپنی زندگی کے آخری سانس تک کہتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ غیر مسلم ہیں لیکن گالیاں ہمارے بزرگوں نے نہیں دی ہمارے بزرگوں نے گالیاں نہیں دی اور انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا کہ گالیاں ان کے مخالفین دیتے ہیں اور یہ جواب گالی کا گالی سے نہیں دیتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا ہمارے اقابر نے نہیں کیا ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا ایک دکہ کسی نے کہہ دیا ہو تو اس کی ذمہ داری اسی چوپر ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے گالیاں نہیں سکھانے اور آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کیسی کیسی گالیاں ان سے موجود ہیں کیسی کیسی گالیاں الفاظ زبان سے نکالنا بھی مشکل ہیں ایسی گالیوں سے بھرے ہوا بتاؤ پوری نبوت کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا ملے گا جو گالیاں دیتا ہو کوئی نبوت کی تاریخ میں کوئی ایک نبی تو ایسا نہیں ملے گا کہ جو گالیاں دیتا ہو وہ سارے مسلمانوں کو امت اسلامیہ کے عربوں انسانوں کو انہوں نے نصر بے کے غیر مسلم کہا بلکہ گالیاں دیتا جو میری اتباع نہ کرے وہ برباد ہوئی آج تک کسی نبی نے بدعا نہیں دی اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا اگر دی تو اس کے کفر کی وجہ سے نہیں بدعا اگر دی تو اس کے ظلم کی وجہ سے کفر الگ چیز ہے ظلم الگ چیز ہے کسی کافر کو غیر مسلم کو آپ نے اس کے غیر مسلم ہونے کی بنا پر بدعا نہیں دی وہ تو دعا یہ دی اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمَا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ بچارے نادان ہیں یہ دعایں دی سرکار دعا علیہ وسلم اور اگر بدعا دی تو ان کو جنہوں نے ظلم کیا جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مسلمانوں کو شہید کیا ان کی خلاف بے شک بدعا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کسی کو غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر آج تک پوری سیرت عطیبہ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ بدعا گالی دینا تو دھرکنار بدعا نہیں دی جنہوں نے آپ کو زخمی کیا آپ کے گھٹے لہو لہان کیے اور آپ کی نسل میں کے بات و نیمانی پتھر برسائے غندوں کو ان کے پیسے چھوڑ دیا ان کے بارے میں ملک الجبال آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو ایک سرہ ملا دوں کہ یہ بستی ختم ہو جائے تو وہاں برباد ہو جائے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ گھٹنوں سے خون بیر آئے اس وقت جبکہ کوئی ٹھکانہ دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت جس کے بارے میں حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر سب سے سخت دن وہ گزرا تھا طائف کا طائف سے سبر کے واپسی کے اوپر اس وقت ملک الجبال آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو بلا کر ان سب کو فنہ کر دوں اس وقت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے کوئی توحید کا متوالہ پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی دین پھیلا دے اس لئے میں ان کو ختم کرنا نہیں چاہتا آج ہم اور آپ جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ اس وجہ سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کی وجہ سے بیٹھے ہیں کیوں ہم اور آپ مسلمان ہوئے محمد بن قاسم کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کے سندھ بھیجا وہ محمد بن قاسم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا قبیلہ سقیف تھے جو طائف کا قبیلہ تھا طائف کے قبیلے کے لئے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی باوجود ہے کہ انہوں نے پتھر برسائے لیکن دعا یہ فرمائی تھی کہ شاید ان کے نسلوں سے ایسا پیدا ہو جائے محمد بن قاسم اللہ نے پیدا کر دیا آج ہم سب یہ جو برسگیر کے مسلمان ہیں سب اسی وجہ سے مسلمان بیٹھے ہیں یہ محمد بن قاسم وہاں پر آیا تھا سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا یہ امید ظاہر فرمائی تھی تو ہمارا نبی ہمارا حبید صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رحمت العالمین ہے اس کے ہاں گالیوں کا کوئی تصور نہیں اس کے ہاں نفرت کا کوئی تصور نہیں اس کے ہاں بلا وجہ تشدد کا کوئی تصور نہیں اس کے ہاں بدعا کا تصور نہیں لیکن جو اللہ بچائے اللہ تعالی حفاظت فرمائے جو یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عکس ہوں اس کا عکس ہوں اور وہ عکس ہوں جو پہلے محمد سے زیادہ افضل ہو کر آیا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہیں آگے ہے بڑھ کر اپنی شاہ میں محمد دیکھنے ہوں جس کو افضل وہ جا کے دیکھے محمد کو دیکھے قادیاں میں غلام احمد کو دیکھو قادیاں میں علیہ اغباللہ اربعین میں کتاب اربعین میں کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا علیہ اغباللہ وہ ایک نکلتے ہوئے چاند کی معنی تھا جو رفتہ رفتہ بڑھتا ہے اور آج اس تیروی صدی کے اندر چودوی صدی کے اندر چودوی صدی کے اندر جس طرح چودوی رات میں چند چاند جو ہوتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اس چودوی صدی میں وہ کمال تک پہنچا اور کمال تک پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن کر اور آپ سے آپ سے زیادہ روشنی لے کر آیا ہے یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے بھی جھن آتی ہے لیکن وہ کہے اور صرف اتیب آتے ہی کہ کسی شائر نے کہہ دیئے تھے اور یہ کوئی کہہ دے کہ پیران امی پرند مریضہ میں پرانند کہ پیر جو ہیں نہیں اڑتے بلکہ ان کے مریض اڑا دیتے ہیں ان کو یعنی مبالغہ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ اشعار اجمل جو شائر تھا اس نے ایک کتبے کی شکل ایک کتبے کی شکل میں لکھ کر خود مرزا صاحب کو پیش کیے اور انہیں سبحان اللہ کہہ کر اس پر داد عزباللہ علیہ وسلم ہا اکمل اکمل محمد دیکھنے ہوں جن کو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیوں میں عزباللہ اچھا اور اکمل تھے بھی اسے فائدہ اٹھایا ہے یعنی اکمل اس کے تخلص تھا لیکن وہ کمال تھے بھی کہ محمد دیکھنے ہوں جن کو اکمل یعنی محمد کو کمال کے اعلیٰ درجے پر اگر دیکھنا ہو عزباللہ تو غلام احمد کو دیکھے قادیوں میں تو بھائی ہمارے نبی ہمارے پیارے ہماری جان آپ پر قربان ہمارا مال آپ پر قربان ہماری عبر آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو کبھی کسی کو نہ بددعا دی نہ کسی کو گالی دی نہ کسی کو برا بھلا کہا دعوت ضرور دی کہ بھائی آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ قولو لا الہ الا اللہ لیکن جو شخص اپنے آپ کو آپ کا عقش کہتا ہے اس کے وحی میں گالیاں ہیں اس کے کلام میں گالیاں ہیں اور مسلمانوں کے لئے بددعائیں ہیں علیہ وآلہ تو جو مظلوم ہیں ان کو کہا جا رہا ہے تم ظالم ہو اور جو ظالم ہے اس درجہ ظالم کہ وہ نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کے صفت پر نقب لگاتا ہے اور جو نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقص ہونے کہ دعوے دار ہے اور اس کی بنا پر ساری امت مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ اور نفرتیں پھیلاتا ہے بتاؤ یہ کہنا کہ جو میری وحی پر ایمان نہ لائے وہ اولاد البغایا ہیں یہ اولاد البغایا ضروریت البغایا یعنی کنجریوں کی اولاد ہیں وہ ہیٹ پھیل آرہا ہے یا ہم پھیل آرہے ہیں جب کوئی شخص دعوت دیتا ہے کہ بھئی اپنے نام رکھا ہے جماعت احمدیہ آؤ اس جماعت احمدیہ میں تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ ان تمام کتابوں پر باتوں پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھی ہیں ان ساپ باتوں پر ایمان لاؤ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو اس کو پیغمبر نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں تو بتاؤ ہیٹ ہماری طرف سے ہم تو بھائی باوجود اس بات کے کہ اس کے کلام نے ہمارے سینے چلنی کیے ہوئے نبی کریم سر وعد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقیاں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاقیاں حضرت مسیح علیہ السلام کا دعوے دار ہونا کہ میں مسیح میں ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاقی کرتے ہوئے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھو اس سے بہتر غلام احمد ہے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے نفرت وہ پھیلا رہا ہے یا ہم پھیلا رہے ہیں جو انبیاء کو کی توہین کر رہا ہے وہ نفرت پھیلانے والا ہے یا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ اپنے اور عقیدہ ہے اس کا اور اس کا دین ہے اور اس کا مذہب ہے ہمارے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ کہنا نہ نفرت پسندی ہے نہ تشدد ہے نہ کسی قانون کے خلاف وردی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہمارے نوجوانوں تک پہنچے وہ اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر وہ ان کے گمراہ ان کے گمراہ بیانات کے جال میں نہ ہیں یہ ہم سمجھ ہیں یہ ہمارا حق اور اس حق کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا اور یہ حق پاقی ہے جاری ہے جاری رہے گا انشاءاللہ تو ہمارے اس اجتماع کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہم ہم اپنے بچوں کو ان کے گھٹی میں یہ بات پلانی ہے کہ رسول کریم سر ورد عالم پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک آپ کو حقیقی معنی خاتم النبیین نہ اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ہزار وہ اپنی مظلومیت کا رونا روئے ہزار وہ اپنی مظلومیت کے دھنو رونا پیٹے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یہ اجتماع اس کا ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے ذمہ دار ہے جب اس نے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور آمنت باللہ ملائکت وکتب ورسول اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو آپ کے بعد نبی نہ کہا جا سکتا ہے نہ مانا جا سکتا ہے اور نہ اس کو دائرہ اسلام میں سمجھا جا سکتا ہے الحمدللہ یہ حقیقت اب دنیا بھر پر واضح ہوئی ہے اور آئینی طریقے سے ہوئی ہے میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں کس طرح آج یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے ظلم کیا کیا ہے ان کو ساڑھے تین سو افراد کی اسمبلی میں اور وہاں پر ان کو پوری آزادی کے ساتھ اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی دی اور کئی ہفتوں تک ان کا بیان ہوتا رہا ان کے اوپر جرہ ہوتی رہی اور وہ لوگ جو سیکولر تھے انہوں نے بھی آخر میں ساری بحث سننے کے بعد یہی فیصل دیا کہ ان کو کسی طرح بھی آج ہمارے اوپر ان کی حقیقت واضح ہو ساری دنیا کہہ چکی مکہ مکرمہ میں عالم اسلامی کہہ چکی مجموع الفقر اسلامی کے اندر میں میں قرارداد پیش کی وہ سب نے منظور کی ہر جگہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جا بس ہم اسی حقیقت کو اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کسی تشدد کے بغیر کسی نفرت انگیزی کے بغیر ہم اس کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم آج جمع ہوئے ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے یہ ایک موقع فراہم فرمایا کہ مرزا قلعہ قادیانی کے کتابوں کے جواب میں اور اس کے دعوے کے جواب میں کن علماء کرام نے کتابیں لکھیں وہ کسی ایک مسلق سے لوگ تعلق نہیں رکھتے علماء دیوبن میں حضرت علماء نور شاہ صاحب کشمیری رمتاللہ علیہ نے اس کا علم اٹھایا بہاول پور کے مقدمے میں حضرت مولانا شبیر عامد صاحب عثمانی حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب چاند پوری حضرت مولانا مفتی محمد شبی صاحب رمتاللہ علیہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رمتاللہ علیہ یہ سب کا قافلہ بہاول پور میں گیا تھا انگریزی حکومت کے دور اور وہاں اس حقیقت کو واضح کیا اور فیصلہ بہاول پور کے مقدمے میں مسلمانوں کے حق میں حضرت گولنر شریف کے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمتاللہ تعالی علیہ انہوں نے مسکت کتابیں لکھی اور انہوں نے دلائل کے دھیر لگا دیئے اور اس درجہ کہ مرزا نے ایک پوری کتاب حضرت پیر صاحب رحمتاللہ علیہ کے جواب میں لکھنے کی کوشش کی توفہ گولنر رویہ تو جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے حضرات تھے وہ اپنے محاذ کے اوپر علمی محاذ پر ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ حضرت مرنان سلام اللہ صاحب رحمتاللہ علیہ غرض تمام مسالک کے علماء نے اس وقت سے بے اتفاق و اتحاد اور یہ تحریک ختم نبوت جو سن انیس سو تیری پن میں چلی اور پھر اس کے بعد سن انیس سو چون تر میں اس میں سارے مسالک کے علماء ایک ہی سٹیج پر ایک کی سب یک زبان ہو کر جمع تھے آج ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کل ہم نے حضرت فیاد اللہ شاہ صاحب سلطان باہو ٹرس کے ذمہ دار ان سے اور ان کے رفقہ سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑے ہی جذبہ ایمانی کے ساتھ اور اپنے اکابر کی یاد تازہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم دل و جان سے اس کانفرنس میں شریک ہوں گے اور نہ سے بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے بلکہ آئندہ ہم ایک ایسی باڈی بنائیں گے جس کے اندر تمام مسالی کرتے ہوں اور اپنے اس حق کے تحفظ کے لیے پورا کردار ادا کریں اللہ شکریہ تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہے اور شکر گزار رسمی طور پر شکر گزار کیونکہ یہ تو خود اپنے دل سے اس بات کے معترف ہیں کہ اس کام کے لیے ہم سب کو جمع ہونا ہے اگر ہم جمع نہ ہوئے تو ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکیں انہوں نے خود اس بات کا اظہار فرمایا لیکن میں بحث جاتے کہ ادنا تعلیم علم کے ان کی اس جذبے کی اللہ تعالی ہن کو جزا دے گا ہم اس دنیا میں شکریہ کے لیے کوئی الفاظ نہیں پاتے تو انشاءاللہ اس طرح یہ کام جاری رہے گا اور خوب سمجھ لیے کہ اگر اس کام میں رکاوت ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے حربے بھی آزمائے جا سکتے ہیں حربے کیا آزمائے جا سکتے ہیں ہماری صفوں میں ایسے لوگ داخل کر دیے جائیں جو جاریہیت کا ارتکاب کریں ان سے ہوشیار رہیں جاریہیت کا ہم کبھی قائل نہیں رہے ہم نے ہمیشہ پیار محبت کی بات کیا ہم جاریہیت کے قائل نہیں ہیں لیکن ہماری صفوں میں داخل کر دیے گیا کچھ لوگ جو جاریہیت کا ارتکاب کریں اور کل کو کہیں کہ یہ سارے لوگ تشدد پسند ہیں اور ملیٹینٹ ہیں اور فلانے ہیں تو یہ تدبیریں بھی اختیار کی جا سکتے ہیں لہذا ہر شخص کو اپنی جگہ پر اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی جاریہیت کو برداشت نہ کریں اور بھائیت